حضرت مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے ایک دفعہ ایک واقعہ سنایا میں بچپن میں ان کے بیان میں جاتا تھا میں نے براہرات سنا انہوں نے واقعہ یہ سنایا کہ پچھلی قوموں میں ایک شخص گزرا اس نے نبوت کا دعویٰ کیا جب دعویٰ کیا تو اس کے چند چیلے ہو گئے جیسے روحانی والوں کے چار پانچ ہوئی جاتے ہیں ایسے جھوٹے نبوت کے بیٹھ پانچ چھے ہو جاتے ہیں جیسے اب قریب والوں کے ہو گئے ہیں بہت سارے اب ایسے ہی ہو جاتا ہے وہ تو ہر ایک کے جاتے ہیں تو ایسے اس نے جھوٹی نبوت کا دعویٰ کیا لوگوں کو اللو بنایا تو چار کرتب دکھایا لوگ اس کے ساتھ ہو گئے اب اس نے سوچا کہ یار اس ملک سے ہجرت کرو یہاں پٹیں گے نا یہاں مسلمان زیادہ رہتے ہیں کہیں اور چلو نبی نے بھی تو ہجرت کی تھی نہ ہم بھی یہاں سے ہجرت کرتے ہیں پانچ چھے چیلے اور ہو گئے تو وہ سفر کرتے ہوئے جا رہے تھے ایک ملک سے گزرے جہاں بہت شدید سردی تھی اتنی شدید سردی تھی تو اس شدید سرد برفانی علاقے میں اس جھوٹے نبی نے دیکھا کہ ایک شخص مسجد کے مینار پہ صبح صادق کے وقت چڑھتا ہے اور اللہ اکبر اللہ اکبر ازان دے رہے میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے رسول ہیں شدید سردی میں کسی دور بہت دور کسی ملک میں جو مکہ سے بہت دور تھا تو اس جھوٹے نبی نے کہا کہ یہ کیا کر رہا ہے انہیں چیلے سے کہا اس نے کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دے رہا ہے اس رات کے وقت میں صبح صادق کے وقت میں سخت سردی میں مسجد کے مینار پہ چڑھ کے چیخ رائے اس نے کہا بھائی میں اپنی نبوت سے رجوع کرتا ہوں میں اپنی نبوت کیا کرتا ہوں واپس رہ لے تو یہ بڑا مشکل کام ہے بھائی ہمارا کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا چیلا جو رات کو سردی میں کھڑا ہو کر ہماری نبوت کا اعلان کر رہی ہے یہ سچے نبی کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے جھوٹا نبی اتنا نہیں پنپ سکتا جھوٹے کے قربانی دینے والے اتنے نہیں ہوتے واپس اس سے پہلے کہ کوئی مار دے ہم کو نبوت تو ہماری ویسے بھی مارکیٹ میں چلنے والی نہیں ہے اتنی قربانی کون دے گا ہمارے لیے آپ کہہ سکتے ہیں مرزا غلام احمد قادیانی کے لیے لوگوں نے اتنی قربانی دی مرزا غلام احمد قادیانی کو برطانیہ نے پناہ دی ہے اس کو پروٹوکول دیا ہے اس کے خلیفوں کو ویزے ملے ہیں اس کے بعد جا کے ان کو یہ ملی ہے اگر برطانیہ عیسائی حکومت ہاتھ کھیچ لے تو ان کی ساری خلافتیں دھڑام سے زمین پہ جا کے گریں گی مرزائی یہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی تکمیل کے لیے اللہ نے مرزا غلام احمد قادیانی کو بھیجا یعنی نبی کے تقویت کے لیے اب ذرا بات کو سمجھو کہ نبی کے دین کو کمزور کرنے والا کون ہے غیر مسلم ریاستیں نا تو مرزائیوں نے کہا کہ اللہ نے اسلام کو طاقت دینے کے لیے ماز اللہ کس کو بھیجا غلام احمد کو تو یہ عجیب بات ہے کہ جو اسلام کو کمزور کرنے والی قوت تھی یعنی طاقتور قوتیں تھی وہی قوتیں مرزا کو کیا کر رہی ہیں طاقت دے رہی ہیں یہ عجیب سی بات ہو گئی کہ نہیں ہو گئی تو پھر یعنی فائٹ کس سے کرنے کے لیے آئے تھے لڑنے کس سے آئے تھے طاقت کس سے دینی تھی مرزائی اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی تو غیر مسلموں سے معاہدے کی ہیں صلحہ دیبیہ میں وہ بھائی وہ وقتی معاہدے کی ہیں ایسا تو نہیں کیا کہ انہیں کی کوئی گود میں جا کے بیٹھ جائے اور ہمیشہ کے لیے بس ان کا غلام بن جائے برطانیہ قادیانیوں کو ویزے دیتا ہے اور ان کے سارے خلفاء کہاں چلتے ہیں برطانوی سامراج کے نیچے چلتے ہیں کیونکہ پیدا کس نے کیا تھا ان کو برطانیہ نہیں کیا تھا ہندوستان میں ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہو تو اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے اور ایک نبی وہ ہوتا ہے جس کو برطانیہ نے پیدا کیا ہو تو اس کی حفاظت کون کرتا ہے برطانیہ کرتا ہے ظاہر سے سو سال ہو گئے ابھی تک معاہدہ ہی چل رہا ہے ابھی تک کیا چل رہا ہے معاہدہ چل رہا ہے تو سچے نبی کو اللہ تعالیٰ جب اس کی نبوت آتی ہے اور آخری نبی ہوں تو اللہ ان کو طاقت اور قوت دیتے ہیں براہین قاطعہ سے اور اللہ ان کی مدد کرتے ہیں اور اللہ نے کیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کو تھوڑے عرصے میں دنیا پہ غالب کیا کیسے اور اللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ذریعے دوبارہ اس دین کو پوری دنیا میں غالب کریں گے یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے تو اس لئے میں ارز کر رہا ہوں کہ قرآن کی صداقت پر ایمان لائیں اگر یہ اللہ کی کتاب نہ ہوتی تو کسی جھوٹی کتاب کو پوری دنیا میں اتنا زیادہ پروڈوکول نہیں ملتا ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے کہ ہم ہندوستان میں دیکھتے تھے کہ قرآن مجید کی آیات سن کے ہندو بھی ڈر جایا کرتے تھے ہندو بھی ہل جایا کرتے تھے ایک اللہ نے روب ڈالا اس کتاب کا تو اس لئے ہمت کے ساتھ دل جمعی کے ساتھ شوق کے ساتھ اس کو سنا کریں سستی اور کاہلی کا مظاہرہ نہ کریں